ہائی ایوریون آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں گھر کے سمپل سامان سے بننے والے ایک بہت ہی جادہ سوادشٹ ملک کی ریسپی جو ایک دم دانے دارہ بلکل سوٹ بنتے ہیں اسے پیک کپ دودھ کا استعمال کر کے بنائیں گے نہ گھنٹوں پکانا ہے نہ آپ کو کوئی اس میں ماوہ چاسنی پنیر کا استعمال کرنا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے ان کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دانے دار بنتا ہے اور آپ ایک بار اسے بنا لیں گنا تو م اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے چار برےڈ کے پیسے لیے ہیں آپ چاہے تو جو براون برےڈ ہوتا اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو برےڈ کا جو سائیڈ والا حصہ ہے میں نکالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسے اس طرح سے چھوٹے 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 میں توڑ کر کے اسے ایک بار اچھے طریقے سے پیس لیں گے یعنی کہ اس کا چورہ بنا کر کے ہمیں تیار کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اچھا سا چورہ اس کا بنا لیا ہے اب ایک کڑھائی لیں گ سوestra جوڈ گھی اور اس میں صرف ایک چھوٹی چھوٹے لیں گے دو چھوٹے چھوٹے لیں گے بریڈ کا چورا ہے اسے ڈال کر کے ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ ان کا کلر چنجھنا ہو جائے تو آپ کو اسے بھونتے سامنے دھیان رکھنا ہے لگتار چلاتے ہو بھونیے گا کیونکہ بریڈ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے تو یہ پھر جلنے لگے گا اور کہیں سے الگ کلر ہو جائے گا اور کہیں سے الگ کلر ہو جائے گا تو آپ کو لگتار چلاتے ہو بڑی ہی سے روشٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب اس طرح سے کلر ہو جائے نا اسی طرح سے ہمیں روشٹ کرنا ہے تو ان کا بہت بڑی ہی سا کلر آ چکا ہے تو اب اسی سٹیج پر گیس کے فلیم کو بند کریں گے اور اسی کڑھائی کو پھر سے لے لیں گے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ چینی چینی کو ہمیں یہاں پہ کرمل کرنا ہے تو اس طرح سے آپ چلاتے رہیے تھوڑا دیر کے بعد دیکھیں گے چینی کے کڑ پیگھلنے لگے گا اور ایک دم سے یہ پیگھل کر کے بلکل سے کرمل ہو جائے گا یعنی کہ ان کا جو کلر ہے بلکل چاکلیٹ سا ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ بہت اچھے طریقے سے پیگھل چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ ایک کپ دودھ کا ہی استعمال کر کے اس ریسپی کو بنائیں گے اور جب دودھ ڈالیں گے نا تو چینی جو گرم ہوتا ہے پیگھلا ہوا ایک دم سے جم سا جاتا ہے لیکن جیسے سے آپ اسے پکائیں گے ویسے ویسے یہ دودھ میں ایک دم سے پیگھل جائے گا تھوڑا دیر کے بعد دیکھیں گے بہت اچھے طریقے سے پیگھل جائے گا اور جو چینی کا کلر ہے نا دودھ کا کلر ہے وہ بھی بہت اچھا سا آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے بہت اچھے سے پکا لیا اور گیس کے فلم کو بھی بند کر دیا اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ ملک پاورڈر ملک پاورڈر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ نہ بہت ہی اچھا آئے گا آپ چاہیں تو مابا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ملک پاورڈر ڈالیں گے نا تو آپ کو مابا ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گے بہت آسانی سے آپ کو چھوٹے چھوٹے پاؤچز بھی مل جاتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو ملک پاورڈر کو ڈالیں گے اور بڑی ہیسے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے جو بریٹ کا چورا بھون کر کے رکھا تھا اسے بھی ڈال دیا ہے اچھے سے اسے بھونیں گے لگ بھگ دو سے تین منٹ کے لیے تھوڑا دیر کے بعد اگدم سے سوکھا سا ہو جائے گا جیسے کی ملک کیک ہوتا ہے اس طرح سے تو میری ریس پہ پسند آ رہی ہوگی دی ویڈیو کو لائک جرور سے کر لیجے گا اور فیس بک پیچ کو فالو نہیں کیا ہے تو جرور سے فالو کر لیجے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ہیسے بائنڈ سا ہو گیا ہے اب ایک کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں میں نے راؤنڈ سیپ کا ٹیپن لیا ہوا ہے اب اس میں ہم یہاں پہ بٹر پیپر لگا دیں گے آئل سے گریز کرنے کے بعد چاروں طرف سے اچھے سے بٹر پیپر لگائیں گے آپ کسی بھی برطن میں اسے جمع سکتے ہیں چاہے تو آپ کےک ٹین میں پلیٹ میں تھالی میں جو بھی چیز برطن میں آپ جمعنا چاہے جمع سکتے ہیں تو اسے چاروں طرف سے بڑی ہسے ہمیں دوا دوا کر کے سیٹ کر دینا ہے اور دس سے پندر منٹ کے لیے ہم اسے فریز میں رکھ دیں گے اتنا ہی دیر میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اسے ڈی مولڈ کر لیتے ہیں اور بہت آسانی سے بٹر پیپر کے وجہ سے یہ مٹھائی نکال جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں باریک کٹا ہوا اس طرح سے کوئی بھی ڈرائی فٹ لگا سکتے آپ چاہے تو اس میں باریک کٹا ہوا بادام پستا یا کاجو کا بھی ٹکڑا لگا سکتے ہیں آپ اپنے ساپ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ ہم اسے کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسان ہے تھا یہ مٹھائی بنانا ایک بار جرور بنائیے گا میں گارنٹی سے بول رہا ہوں آپ کو ٹیشٹ 100% پسند ہی آئے گا تو کیسے لگیے آج کی میری ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور فیس بک پیج کو فالو کرنا بلکن مت بھولیے گا اور فیملی فرنڈ کے ساتھ سیئر جرور کریں